جیسی خبریں آج کل پاکستانی کرکٹ میں چل رہی ہیں دیکھ کر بڑا اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام فیصلے کاش اگر اسی سنجیدگی کے ساتھ پہلے کیے جاتے تو شاید حالات کچھ اور بہتر ہوتے ہیں ہم ورلڈ کپ کی منزل جو ہم نے تیع کی اور اس سے ہم باہر آگئے سپر ایٹ میں بھی نہ جا سکے ماجوا پہ آئی پیل کے لیے ہر کلاڑی آنا چاہ رہے ہیں مگر انہوں نے پاکستان پہ بھی بین لگا لیا سر پالیسنگ کی وجہ سے میں تو ضرور جائیں گے اور ان کے ایکانومی کیس جگہ پہ ہے اور ادھر اس طرح نہ کوئی دماؤکہ ہوئے آج تک نہ کوئی اگر یہ سب سے بڑا ایشو اگر ہم باکی ساری چیزیں علیک بھی رکھے تو اگر ایک سیکیورٹی والا مسئلہ بھی نہ ہوتا پھر بیٹی میں آ جاتی انڈیا نے اس وقت وے آؤٹ لیا آپ سے جب آپ نے ان کے جانا تھا وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہے تو میرا تو اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں کسی صورت انڈیا نہیں جانا چاہیے انہوں نے ہمارا پورا ٹورنمنٹ تباہ کرتے رکھ دیا تھا انڈیا چینلز کے مطابق بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی چیمپینز ٹوفی میں ان کے میچز کسی تیسرے ملک میں ہوں گے ادھر پاکستان کا مطلب اسلام آباد جیسے شہر میں بھی جب آپ محفوظ نہیں ہو دن دہارے قتل ہو جاتے ہیں کوئی بھی باہر سے کوئی انویسٹر نہیں آ رہے کوئی کرکٹ کی ٹیم نہیں آ رہے آج پاکستانی باہر جانا چاہتے یا اسے تنگ ہو کے دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ابھی مزید ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہر دن ایک نئی خبر ایک نیا چینج ایک نئی سرجری ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر اس کے اوپر تمام لوگوں کی رائے بھی سامنے آتی ہے وہ انڈیا تو چلو ٹھیک ہے ایک سائٹ پر رکھا جائے دوسرے جو اسلامی ممالک ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اترنی جانا کیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے اترے آئے دن تو پام پلاس دیس شف کرتی یہ چیزیں ہمارے ملک میں دوسری ٹیمیں آئیں ہماری جو ہے گراؤنڈ کرکٹ آباد ہو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی دوسری ٹیم آئے ایسے جو اب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے وہ چیمپئن بنے ساری ٹیم ان کو سپورٹ پہلے انڈیا نے جو منع کیا سوشل میڈیا پہ یہ خبر چاہ رہی تھی اور ان کے لوگ بھی جو انڈیا کی قبلی کا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم اپنی ٹیم کو نہیں بیجیں گے پھر اس کے بعد بنگلہ دیش پھر اب یہ ساؤت اپری کا ایک بنگلہ دیش وہ دیکھیں وہ مسئل کے اسلامی ممالک ہے وہ بھی اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے ادھر نہیں جا رہا ہم لوگوں کو بھی یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستانی ٹیم ایک گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گی ہے اور ایون کے سوشل میڈیا میں سمجھ آ رہا ہے کہ ایک بابر کا گروپ بنا ہو اور ایک شاہین کا گروپ بنا ہو ہے سو اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے اس چیز کو پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ کیٹر کرے گی اور جو بلندر انہوں نے ورلڈ کپ سے جسٹ پہلے شاہین کو ایک سیریز کے بعد کیپٹنسی سے اٹھا کے دوبارہ بابر آزم کو جو کیپٹنسی دے دی اس میں بھی پوری دنیا نے مدویسٹی اس کو دیکھا اور نوڈ ڈاؤن کیا کہ یہ یا تو پھر اس کو کیپٹن ہی نہ بنائی جاتا اور اگر وہ یو ای میں جا کے کھیل سکتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں جا کے کھیل سکتے ہیں افغانستان میں جا کے کھیل سکتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں اس میں کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے نا اس میں چاہیے ماری گورنمنٹ کو مارے سکورٹی ایشو کم کرنے چاہیے ہمیں یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ کوئی سانیہ ہو جائے کوئی مسئلہ بن جائے کوئی پرابلم بن جائے اگر ہم خود اپنے ملک میں سکیور نہیں ہیں تو یہ بتائیں نا کہ یہاں پہ آگے ایک عام آدمی باہر کا بندہ آگے کیسے سکیور اپنے آپ کو فیل کرے گا اینڈیا سٹار سپورٹس بے شمار اخبارات رسالے جو ہیں وہ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے پاکستان نہیں جائے گا ہائیبریڈ موڈل پہ وہ چاہتا ہے کہ دبائی میں یا سری لنکا میں میچز ہو آپ کیا کہیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو ایک خود ہی راستہ دکھا دیا تھا پچھلے سال تو اس کے بعد تو انڈیا کو مطلب ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے سیئی کسی صورت انڈیا نہیں جانا چاہیے انہوں نے ہمارا پورا ٹورنمنٹ تباہ کر کے رکھ دیا تھا ہا ایشیا کپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کو یہ تھا کہ ایشیا کپ میں دیکھیں انہوں نے کروایا کیا انہوں نے میرا خیال ہے بنگلہ دیشنی لنکا سے بھی کہلوا دیا تھا کہ پاکستان نہیں آنا اس طرح کی بات ہوئی تھی جی جی تو وہ تو میرا مطلب ہے کہ اتنا سے آپ کے ساتھ سوک کر رہے ہیں آپ کو کسی صورت انڈیا کے ورک اپ نہیں جانے مہا جانے میں جو آپ کی سبکی ہوئی جو آپ کی پرفارمنس تھی جو آپ کی ٹیم تھی نہ جانے میں زیادہ بہتری ہونی تھی تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں اب میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوا ہیں نو وے آؤٹ اچھا آپ لکھ کے رکھ لیں کہ انڈیا پاکستان کا دورہ نہیں ہے اچھا وہ ذرائع سے خبریں چلوا رہے خود نہیں آرہے کھل کے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں انہوں نے اس تاریخ کو میٹنگ ہے وہ بھی کھل جائیں گے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اچھا لیکن ہر دفعہ پہلے نجم سیٹی صاحب جو ہیں انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہم نے ان کے اچھے کام کی دعریف کی لیکن جب انہوں نے اس وقت انڈیا کے جناب بگ تھری کا تھا ایشو ان سے ایک نوم پیپر لکھوا کے اور اس کو ہمیں یہ کہا پیچھے سے پیسے بی سی سے ہی دیتا ہے وہ بی سی سے ہی کا ٹورنمنٹ ہوا یہ بے شک سمجھ لو کیوں ہوا کیونکہ بھائی وہ میر بورڈ ہے وہ ریچ بورڈ ہے ان کے پاس پیسہ ہے اور آپ ان کی اگینس چل رہے ہو ایسا تو ہو گئی نہیں آپ آپ نے کھلے ہاں پھر یہ باتیں کی کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا کے بغیر چیمپنز سٹافی کروائیں گے انڈیا بہاڑ میں جائے انڈیا یہ کرے انڈیا وہ کرے چیزیں آپ کو سامنے ہیں پھر دیکھ لو کیا ہوا ہے طلب انڈیا کیا کرے انڈیا نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے انہوں نے بولا ہم پاکستان کھیلنے نہیں آ رہے ان کے پیچھے پیچھے افغانستان بھی بول دیا کہ ہم پاکستان کھیلنے نہیں آ رہے ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ اسٹریلیا اسٹریلیا جیسی ٹیم بھائی جانی جب نکلتی ہے نا تو سمجھ لو بیڑا گرک ہو چکا ہے بیڑا گرک ہو چکا ہے بنگلہ دیش کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بنگلہ دیش نہیں آئے گا پاکستان کھیلنے اور بنگلہ دیش افیشلز نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم تیس سیریز کھیلنے بائی لیٹرل سیریز کھیلنے پاکستان ضرور آئیں گے جیسی خبریں آج کل پاکستانی کرکٹ میں چل رہی ہیں دیکھ کر بڑا اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام فیصلے کاش اگر اسی سنجیدگی کے ساتھ پہلے کیے جاتے تو شاید حالات کچھ اور بہتر ہوتے ہیں ہم ورلڈ کپ کی منزل جو ہم نے تیع کی اور اس سے ہم باہر آگئے سپر ایٹ میں بھی نہ جا سکے وہ تمام جو ایک دکھ کا جو مرحلہ تھا اس سے ہم شاید بہتر انداز میں آج ہم گفتگو کر رہے ہوتے لیکن ہر جو بھی کام ہو رہے ہیں کرکٹ کے اوپر محسوس نکوی صاحب کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس کے اوپر رائے دے رہے ہیں تمام لوگوں کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلے ابھی مزید ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہر دن ایک نئی خبر ایک نیا چینج ایک نئی سرجری ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر اس کے اوپر تمام لوگوں کی رائے بھی سامنے آتی ہے تو ناظرین میرے ساتھ آج ایکسپرٹس موجود ہیں آپ سب کی جان کرکٹ کی شان حافظ عمران السلام علیکم حافظ آپ والا اسلام میرا بہت شکریہ آپ کا دوسری جانب ناظرین آپ سب کی فیوریٹ وان این آلی فاکتہ قادر خواجہ السلام علیکم قادر کیسے آپ والا اسلام علیکم آج ماشاء اللہ سے دونوں نے تقریباً تقریباً مخالف جو ہے نا وہ لباس پیک کیا ہوا ایک طرف بالکل ایسٹین ایک طرف بالکل ویسٹن زبردست ہے اسی طرح سے اوپینینز کے اندر بھی جب ڈائیورسٹی آئیتی ہے تو پھر اچھا محسوس ہوتا ہے ا کیونکہ آپ کی خبریں کافی ریوالف کر رہی ہیں ہر جگہ پر ابھی میں میں نے ایک خبر دیکھی کہ صرف راز نواز صاحب کبھی ایک انہوں نے بھی اپنا اپینین دیا انہوں نے کہا کہ جب سیلیکشن کمیٹی جب مطلب ایک ٹیم ہماری سیلیکٹ ہوئی تو اس وقت سب کی رائے اہمیت رکھتی تھی تفاق رائے تھی سب نے کہا کہ ہم سب کی مرضی سے ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے تو پھر کیوں ایک دو ہی لوگوں کے لیے یہ تمام جو سرجری ہے یہ تو سب کے لیے پھر ہونی چاہیے کیونکہ سب ہی اس میں ایکولی انوالو ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے اچھا اب سرجری ہونی شروع ہو گئی ہے نا تو آپ برداشت بھی کرنا پڑے گا آپ جو دردے اٹھیں گی نا سرجری کے بعد وہ